اسلام علیکم فرینڈز می نیم ہے سیب اور ریڈیٹ کے ٹریفک کورس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے جس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو یا ویب سائٹ پہ کس طرح ٹریفک گیٹ کر سکتے ہیں تو یہ لاسٹ لیکچر ہے تو ظاہری بات ہے کافی امپورٹنس رکھتا ہے آپ سب کے لیے تو میں کوشش کروں گا جتنی بھی ٹرکس ہیں ریڈیٹ کے ریلیٹیڈ وہ سب اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو کور کروا دوں اور یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو پہ اور ویب سائٹ پہ ٹریفک کس طرح گیٹ کر سکتے ہیں زیادہ تار لوگ جو ہے وہ یوٹیوب کی ویڈیو پہ ہی ٹریفک لیتے ہیں کیونکہ ویب سائٹ بنانا ہر کسی کو نہیں آتا یوٹیوب کافی ایزی ورک ہے اور میں بھی آپ سب لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ یوٹیوب کی ویڈیو پہ پہلے جو ہے وہ ٹرائی کریں اس لیٹو ویب سائٹ کیونکہ ویب سائٹ پہ پہلے آپ جو ہے وہ پوسٹ کریں اور ویب سائٹ بنائیں اس کو انٹرسٹین نیوز ویب سائٹ جو زیادہ ویسٹر جو آتے ہوں نیوز ویب سائٹ پہ آتے ہیں ریڈیٹ سے تو یہ جو نا ویب سائٹ والا تو بہت لمبا چکر ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو اس کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ویب سائٹ بنانا جانتے ہیں تو آپ اپنی ویب سائٹ پہ کیس طرح ٹرائفک گیٹ کر سکتے ہیں یوزنگ ریڈیٹ اور پہلے تو میں یوٹیوب کا بتا دیتا ہوں اس کے لیے جو سب سے فیمس سب ریڈیٹ ہے وہ ہے ویڈیوز کی اس میں ہم چلے جاتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے سیم وہی ٹرک فالو کرنی ہے جو ہم نے کی تھی لاسٹ لیکچر میں جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ اپنا جو ہے پوسٹ کارما کس طرح انکریز کر سکتے ہیں تو جو ٹرک ہم نے اس میں فالو کی تھی سیم وہی ٹرک ہم اس میں اس لیکچر میں فالو کریں گے یوٹیوب کی ویڈیو پہ جو ہے ویوز لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی سرچ پہ کریں لیمٹیڈ میں سرچ جو سب ریڈیٹ ہوگا اس کا آگے نام ہوگا اس کو چیک کر دینا اور سرچ کے بٹن پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اسی طرح اب آپ نے اولڈ پوسٹ جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے ایک سے دو یا تین سال پرانی جو ہے وہ پوسٹ ہو جیسے یہ پوسٹ ہمارے پاس آری ہے دو سال پرانی اور آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس پہ کتنے پوائنٹ سے دیکھیں جیسے یہ ایک سال پرانی ہے اور اس پہ ساتزار پوائنٹ ہے یہ دو سال پرانی ہے اور اس پہ دوزار پوائنٹ ہے تو سہاری سی بات ہے اس کو ہم یوز کریں گے جس پہ زیادہ پوائنٹس ہیں لیکن ایک بات جو آپ نے اس میں جس بات کا دہان رکھنا ہے کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ نیوز ٹائپ ہوتی ہیں جیسے یہ ہمارے پاس جس پہ ساتزار پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے ٹیسلا آٹو پائلٹ کوز لائف مطلب کہ یہ ٹیسلا کی جو ویڈیو آٹو پائلٹ کی وہ تھی ٹھیک ہے تو اس پہ مطلب کہ اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے ایسی ویڈیو یوز کرنی ہے جو نیوز کی ریلیٹی نہ ہو یا جو لیمٹی ٹائم تک نہ چل سکتے مطلب لیمٹی ٹائم تک نہ ہو تو ادھر سے آپ لوگوں کو ایسی بہت ساری پوسٹ ہیں جو ہے وہ مل جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے فار اگزیمپل یہ میں پوسٹ اٹھاتا ہوں ایک سال پرانی پوسٹ ہے تینے سار اس پہ جو ہے وہ پوائنٹس ہیں اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ ویڈیو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو ڈاللوڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر لیں اس کو مونیٹائز کر لیں آپ اگر یہ ویڈیو مونیٹائز نہیں ہوتی تو یہ ویڈیو کاپی رائٹ پر اٹیک ٹیٹ نہیں لگ گئی کیونکہ اس پہ کسی بھی چیز کا لوگو نہیں ہے اگر کچھ چینل بغیرہ کی ہوتی تو اس پہ لوگو ہوتا چینل کا جس کی وجہ سے وہ ویڈیو جو ہے وہ کاپی رائٹ پر اٹیک ٹیٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ویڈیو کاپی رائٹ پر اٹیک ٹیٹ نہیں ہے اوکے تو یہ ویڈیو آپ مونیٹائز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پرسنل فون سے بنی ہو یا ازیلی مونیٹائز ہو جائے گی اور اگر کسی ویڈیو میں مونیٹائزیشن کا ایشو آتا بیا تو تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر کے آپ اس کو مونیٹائز کر لیں جب آپ ری اپلوڈ کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہی ٹائٹل کے ساتھ اس ویڈیو کو دوبارہ اپلوڈ جو ہے دوبارہ ری ایڈیٹ پر پوسٹ کر دینا تو انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے یہ وہی ٹھیک ہے ایڈیو دون ٹھنگ سو کہ آپ کو اس پہ جو ہے وہ زیادہ مزید بتانے کی ضرورت کیونکہ یہ اول ٹرک ہے جو میں نے پہلے بھی ایک لیکٹر میں بتائی ہوئی ہے جو ہم نے ایمیجز پہ اپلائی کی تھی سیم وہی ٹرک جو آپ اپلائی کرنی ہے اس میں آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس سے جب آپ ایک پوسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اب تک اندازہ ہوئی گیا ہوگا ایک پوسٹ پہ آپ کو کتنے جو ہے ریوز مل جاتے ہیں ایمیجر پہ جب آپ پوسٹ اپلوڈ کر کے اس کو ریڈیٹ پہ پوسٹ کرتے ہیں تو اس کے ویوز بھی چیک کیا کریں کہ کتنے ویوز آتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی پوسٹ پہ کتنے جو ہے وہ ویوز آسکتے ہیں اگر ہوت میں آسکتے ہیں اگر رائزنگ تاتھ جاتے ہیں تو کتنے آسکتے ہیں اس چیز کا اندازہ باغے اپنا خود بتانا ہے لگانا ہے میں بتانے کے لیے نہیں ہوں گا تو یہ ٹرک ہم نے فالو کرنی ہے ویڈیوز کے لیے تو اس ٹرک کو ہم نیوز میں فالو نہیں کر سکتے کیونکہ جو ویب سائٹ پہ اگر ہم نے ٹرافک لینی ہے اس کے لیے بہت زیادہ سب ڈیٹس ہیں جن میں سب سے جو زیادہ ٹرافک آتی ہے وہ نیوز والی سب ڈیٹس ہیں ایدھر میں آپ لوگوں کے بات بتا دوں میں آپ کو زیادہ ٹرافک تقریباً لاکھوں میں جو ٹرافک ہے اس کی بات بتا رہا ہوں اس کو وہ کس طرح آپ گیٹ کر سکتے ہیں پچاس زیادہ سے لے کے ایک لاکھ کا آپ کی پوسٹ پہ ٹرافک آگی اگر آپ کی پوسٹ ہوت میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے نیوز میں کرنا اگر آپ اگر آپ اتنی زیادہ ہوت میں نہیں آ رہی ہے آپ کی پوسٹ نیوز یا ویڈیوز میں تو آپ چھوٹی سب ڈیٹس کرلیں جس پہ کمپیٹیشن کام ہو چھوٹی سب ڈیٹس کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو ایزیلی ہوت میں آ جائے گی جیسے ایمیجز میں ہماری جو ہے وہ پوسٹ ایزیلی ہوت میں آ جاتی تھی اور ہم کو اس سے تین چار سو جو ہے وہ پوائنٹس مل جاتے تھے ایک پوسٹ پہ تو اگر تین چار سو پوائنٹس ملتا ہے جیسے یہ یہ فرسٹ جو ہوت میں پوسٹ آئی اس کا ہم ایمیجر اوپن کر لیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس پوسٹ پہ کتنی ٹرافک ہے آتھ گھنٹے پہلے سوری پانچ گھنٹے پہلے اور اس پہ تقریباً سیون تھاؤزن اور پانچ سو تک ویوز ہے پانچ گھنٹے میں اس کے اتنے ویوز آگے ہوت میں آنے پہ تو اگر آپ چھوٹی سب ریڈیٹس کرتے ہیں اس میں آپ کو کمپیٹیشن نہیں ہوگا تو آپ ڈیلی کی پاس سے دس ہزار ٹرافک جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی چھوٹی سب ریڈیٹس کر کے چھوٹی سبڈ ایڈٹ میں تو اتنا ایشو ہی نہیں ہوتا ایشو جو ہے وہ کمپیٹیشن زیادہ بڑھ جاتا ہے بڑی سبڈ ایڈٹ میں آکے ویڈیوز اور نیوز والی سبڈ ایڈٹ میں آکے باقی سبڈ ایڈٹ جیسے ایمجز چھوٹی سبڈ ایڈٹ اب دیکھیں اس وقت اٹھارہ یوزر آن لینہ تو آپ دیکھ لیں سبڈ ایڈٹ میں جائیں دیکھیں اگر ایک ٹام میں دس سے بیس یوزر آن لین ہوتے ہیں تو آپ مطلب وہ اس سبڈ ایڈٹ میں کمپیٹیشن کم ہوگا اور یا پھر آپ نیو میں جا کے چیک کر لیں کہ اگر تو ایک پوسٹ دیکھیں 24 منٹس اگو ایک پوسٹ ہوئی ہے اس کے بعد ایک گھنٹہ پہلے تین گھنٹے پہلے چار گھنٹے پہلے مطلب پوسٹیں بہت کم ہو رہی ہیں اس پر تو جو پوسٹیں کم اگر پوسٹیں ہی کم ہوں گی تو کمپیٹیشن بھی کم ہوگا آپ کی پوسٹ جیسے ہی کریں گے فورا ہی وہ ہوت میں آ جائے گی تو آپ کو ہوت میں لانے میں جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہوگا کہ ا اگر آپ نے وہ ٹرکس فالو کی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے پچھلے لیکس میں بتائی ہیں تو ان ٹرکس کے طرح آپ ایزی لی آپ کی پوسٹیں ہوت میں گئی ہوگی اور آپ کو اس بات کا اندازہ جو ہے وہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کتنی ایزی لی اپنی پوسٹ کو ہوت میں لے کے آ سکتے ہیں اور جیسا کہ یہ میں نے آپ کو ریزلٹ شکروا دی اگر آپ کی پوسٹ ہوت میں آئے گی تو ایزی لی اس پہ پانچ سے دس ہزار ویوز آ رہیں گے تو ریڈیٹ سے ٹریفک جو ہے وہ گیٹ کرنا کوئی اتنا مش اینت کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو سب ریڈیٹس ڈونڈنے پڑے گی جن پہ کمپیٹیشن کم ہو اور یوزر اتنے تقریباً ایک ٹائم میں اتنے یوزر آن لائن ہو یا بھی رات کا ٹائم اس لی اس پہ زیادہ یوزر آن لائن ہے ورنہ اس پہ تقریباً جو ہے وہ آٹھ سے دس یوزر آن لائن ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ دن ٹائم ہمارے ادھر کے دن ٹائم ادھر رات ہوتی ہے اس لیے کم یوزر آن لائن ہوتے ہیں تو اس ٹائ تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ راتیں پوسٹ کیا کریں کیونکہ تب جو ہے وہ زیادہ یوزر آن لائن ہوتے ہیں تو زیادہ یوزر دیکھ سکیں گے آپ کی پوسٹ کو ٹھیک ہو گیا اپنے پوسٹ جب آپ کرنی ہے پوسٹ کو تو اپنے اہوٹ میں اس کو خود ہی لے کے آنا ہے اگر کمپیٹیشن کم ہے تو جیسے ہی میں نے پوسٹ کی آپ نے لنک کپی کر کے ہمارے گروپ میں چلے جانا ہے فری آوارڈ سی ہمارے پاس ہی در اوپنی ہے تو اس میں آپ نے آفوٹ جیسے یہ جمیل بھائی نے کیا ہے پلیز آفوٹ اور لنک دیا ہے ساتھ میں جو ہے وہ ٹائٹل دیا ہے اسی طرح یہ میں نے آفوٹ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو لوگوں کو بتایا تھا اس کو فالو کرتے ہو اگر آپ کے پاندہ سب ووٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کی پوسٹ میں چلے جائے گی کم کم کمپیٹیشن والی سبڈائٹ اس میں جیسے کہ یہ ایمجز ہے تو جو ہم نے زیادہ کاؤٹس بنائے تھے ان کا ان کو جو ہے ان کے دروں بھی آپ آپ کو ووٹ کر سکتے ہیں لیکن ان پر یہ ہے کہ آپ کو کاؤٹ ایکٹیو رکھنا پڑے گا اس طرح یہ ہے کہ آپ ایک ہی کاؤٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ ایزیلی جو ہے آہ وہ ان کے دروں ان کو ایکٹیو رکھیں ایکٹیو رکھنا پڑے گا آپ کو یہ ایک مشکل کام ہے اگر آپ ایکٹیو رکھیں گے تو آہ پھر آپ ایزیلی اس کو خود ہی اپنی پوسٹ کو آف ووڈ خوٹ میں لے جائیں گے آپ کو آہ آف ووڈ ایک چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پوسٹ کرتا ہی گروپ میں پھینک دیں اور ادھر جو یوزر آن لائن ہوں گے وہ اس کو آف ووڈ کر دیں گے جس کے دروں آپ کی پوسٹ پہ جو آپ کی پہنچا وہ خوٹ میں چلی جائے گی تو میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا سٹارٹنگ میں آپ چھوٹی سبڈیٹس یوز کریں تاکہ آپ کو ٹریفیک کا تھوڑا اندازہ ہو ٹریڈیٹ کا تھوڑا اندازہ ہو اس کے بعد بڑی اگر آپ سمجھ دیں کہ ہزاروں والے ویوز اب آپ لوگوں کے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں والے ویوز کی طرف جائیں پھر ویڈیوز اور دوسری نیوز والی سبڈیٹ میں چلے جائیں میں ویب سائٹ کا آپ لوگ جانے کا یہ سیکرٹ سیکرٹ اس کا کچھ نہیں ہے سیکرٹ صرف ویڈیوز کا تھا جو کہ میں نے ریویل کر دیا آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اولڈ ویڈیوز آپ نے ری یوز کرنی ہے جس پہ آپ کو اچھے جو ہے وہ ٹریفیک آجے گی آپ ملیں گے تو ہوت میں چلی جائے گے نیوز میں کیا کہ جیسی نیوز آئی ہے نیوز جیسے ہی آئی ہے آپ نے اس کو پوسٹ کر دینا میں جترے انٹرسٹنگ نیوز ہوگی تو جیسے اب آج الیکشن تھا ڈونال ٹرمپ الیکٹڈ پریزی� پوسٹ تو جس نے نیوز پوسٹ ہوتے ہی جو ہے جیسے ہی وہ پریزیڈنٹ بنا ہوگا ویسے ہی جس نے پوسٹ کر دی ہے فوراں ہی تو اس کی دیکھیں آپ پوسٹ ہوت میں فرس نمبر پہ آ رہے ہیں اسی طرح جو ہے آپ نے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے پوسٹ جیسے ہی آپ کو نیوز نیوز آئے کوئی بھی فوراں آپ نے پوسٹ کر دینا ہے جیسے گوگل کا کوئی نیو فیچر آجے تو آپ نے فوراں ہی جو ہے وہ کپی کرنی ہے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال کے اس کو جو ہے نیو نیوز والے میں شیئر کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا ایزیلی جو ہے وہ آپ کی جو ہے لوگ اس کو جو ریڈیٹی پہ دیکھیں گے تو ایزیلی وہ آپ کی پوسٹ ہوت میں آ دے گی اب یہ پوسٹ ہے تو اس نے پہلی پوسٹ کی تھی تو اس کی اب ہوت میں شو ہو رہی ہے نیوز میں تو اس کی ٹرافک لاکھوں میں گئی ہوگی دو تین لاکھ تو ٹرافک اس کی مسٹ آئی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح کرنا سیمپل سا بلوگ بنانا ہے اور اب دیکھیں اندر سائیڈ بار میں اس کی کوشن ایشو ہو رہا کیونکہ میں نے ایڈ بلاکر کیا اس کی ایڈز لگی ہوں گے سائیڈ بار پہ تو جس وجہ سے اس کی ایڈز شو نہیں ہو رہی تو بعض وہ کہتے ہیں کہ ایڈسنس اگر ہم لگاتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ تو اگر ٹویٹر پہ شیئر کرتے ہیں تو ایڈسنس بلاک ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ بھی میں کچھ ایگزیمپلز دکھا دیتا ہوں کچھ ریڈیٹ سے ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں اور دیکھت اس کی اب کام کرنا ہی جو ہے ہم لوگ چھوڑ دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باٹم پہ ایڈز لگی ہوئی ہیں تبولا کی تو تبولا بھی ایک بہت اچھا نیٹ ورک ہے سی پی سی بھی کافی اچھا دیتا ہے اور اردو پوائنٹ والے بھی اس کو یوز کر رہے ہیں کافی جو ہے اچھا سی پی سی ہے ایڈسنس کے مقابلے کا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تبولا کی ایڈز لگی ہوئی ہیں اس پہ اب بیٹ جا کے کوئی اور ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں ایک ایک اور چیز اگر آپ نے نیوز بغیرہ شیئر کرنی ہے اپنی ویب سائٹ پر ٹریفک لینی ہے تو یہ نہیں کہ صرف آپ اپنی ویب سائٹ کا ہی لنک پوست کرتے رہیں گے اس سے آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ سب ریڈٹ والے بلوگ کر دیں گے آپ کو دوسری ویب سائٹ کے مطلب سے اگر آپ نے ایک پوست اپنی کرنی ہے تو تین چار پوستیں آپ کو دوسروں کی بھی کرنی پڑیں گے دوسری ویب سائٹ کی جیسے اس بندے نے یاہو کی کی ہوئی ہے اور ٹائم ڈاٹ کام بھی یہ ہے تو اس طرح جو بڑی بڑی ویب سائٹ ہیں ان کی پوستیں آپ لوگوں کو کرنی پڑیں گی تاکہ آپ کو آپ کا جو کاؤنٹ ایکٹیو رہے اور بیٹ سٹینڈنگ میں نہ جائے ورنہ سب ریڈٹ والے اگر آپ اپنے ہی ویب سائٹ بار بار پوست کرتے ہیں تو اس کو بلوگ کر لیتے ہیں اب میں ادھر جو ہے وہ ایڈ بلوگ کر آف کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں اس میں کہ کیا اس بندے نے ایڈز یوز کی ہوئی ہے کہ نہیں کی اس نے بھی ایڈز لگائی ہوئی ہے یہ ٹاپ پہ ایڈز لگی ہیں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ہائیلائٹ کیا ہے ایڈ کو یہ ایڈ جو ہے شو نہیں ہو رہی فیلہ لیکن ادھر ایک ایڈ لگی ہوئی ہے اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کو شاید اس نے در سائٹ بار میں بھی ایڈز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر ہم باٹم پہ آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایدھر بھی یہ سال لکھا ہوئی ہے سپونسر لنکس مطلب کہ یہ بھی ایڈز ہے اور آئی تنگ یہ بھی تبولہ کی ایڈ ہے کیا کہ اس کے سائٹ بار میں صحیح درہ شو نہیں ہو رہا تو اس نے بھی یہ ایڈ لگائی ہوئی ہے اور آپ اگر یہ سائٹ بار میں دیکھیں تو ایڈز بائی ریبی کون پروجیکٹ تو یہ بھی ایڈ لگی ہے اور اتھا ٹاپ پہ ہائی لائٹ جو میں نے کیا یہ بھی ایڈ لگی ہے تو یہ بلوک پاگل تو نہیں ہے نا جو ایڈ لگا کے ریڈٹ سے ٹرافک لے رہے ہیں تو یا ریڈٹ سے ان کی ویب سائٹ پہ ٹرافک آ رہی ہے تو ان کا ایڈسنس بلوگ ہوتا ہے وہ پاگل لگے بار بار اپنی ویب سائٹ ریڈٹ سے ریڈٹ پہ پوسٹ کریں اور ان پر ٹرافک لے تو ایسا نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی آپ لوگ خود بھی تھوڑی سی ریسرچ لگائیں اور لوگوں کی باتوں پہ جو ہے وہ جانا چھوڑ دیں لوگ تو کہتی رہیں گے لوگوں نے نہیں چپونا لوگ آپ کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کریں گے یہ آپ کو اپنے بل بوتے پہ جو ہے وہ کو کرنا پڑے گا ابھی ریسیل دی میں نے اپنی ویب سائٹ پہ سوری اپنی ٹائم لائن پہ ایک دوست کی جو ہے وہ پرفارمنس شو کی تھی شاید اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ڈرائی کرتا ہوں آپ لوگوں کو دوبارہ دکھا لیں گے اگر ادھر ریسائیکل میں پڑی ہو تو یہ ہے یہ ایک بھائیاں میرے موظم بھائی تو انہوں نے پوسٹ کی تھی تو ان کی پوسٹ ہوت میں چلی گئی تھی ان کی یہ نیوز ویب سائٹ ہے دوبائی نیوز پورٹر کا نام سے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈٹ کے جو ریڈٹ کا مین پیجا اس کے ٹونٹی سکس نمبر پہ شو ہو رہی تھی اور جو سب ریڈٹ جس رب ریڈٹ میں نے انہوں نے پوسٹ کی تو اس کے ٹاپ پہ شو ہو رہی تھی تو اس کے نتیجے میں ان کی ایک ویب سائٹ پہ ایک ٹائم پہ ایٹی سکس یوزرز آن لائن ہیں اور یہ دیکھیں اس ایک پوسٹ سے ان کو فیفٹی ایٹ تھاؤزنڈ جو ہے وہ ویوز ملے ہیں اور یہ ان کی پوسٹ ہے یہ ٹونٹی سکس نمبر پہ شو ہو رہی ہے ریڈٹ نہیں یہ سب ریڈٹ کے فرسٹ نمبر پہ شو ہو رہی ہے سیکنڈ نمبر پہ شو ہو رہی ہے تو اگر وہ اتنے ویوز لے سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ تو آپ کیوں نہیں لے سکتے اب امیشہ کہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں یا ہمارے نہیں آتے بتائیں ان کے آ جاتے ہیں تو ہمارے جن کے ویوز آتے ہیں یا دوسروں کے جن کے ویوز آتے ہیں وہ کو جادو نہیں چلاتے سے وہ ہی ٹرکس فالو کرتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ ریڈٹ میں اس سے بڑھ کے کوئی ٹرک بچ گئی ہوگی تو ریڈٹ کے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کومنٹ کار میں انکریز کرنے میں آپ لوگوں کو مشکل آ رہی تھی تو اس کا میں نے بولا تھا کہ میں شیئر کر دوں گا ایک ٹرک اور ہے جو بھائی تھے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھی اب ان کا نام تو یاد نہیں آ رہا انہوں نے یہ ٹرک مجھے بتائی ویڈیوز کے سب ریڈٹ میں آ جائیں آپ تو اگر یہ دیکھیں فرسٹ پہ ہے رائزنگ میں آپ نے چلے جانا ہے ہوت میں تو آرڑی کافی کومنٹس ہوتے ہیں رائزنگ میں جائیں گے اب اور ادھر سے جس گلن لک اس ریلی کول اس کو اوپن کرتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو اوپن ہو گئی ہے اب اس پہ آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو پہ جنہوں لوگوں نے کومنٹ کیا نا اس کومنٹ کو آپ نے کاپی کر کے ریڈٹ کے اس پوسٹ پہ کومنٹ کر دیں گے تو اس طرح بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی آپ کی کومنٹ کو ووٹس ملیں گے جس کے نتیجے میں آپ کا جو ہے کومنٹ کارما ایزیلی انکریز ہو دے گا اگر کچھ کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو کومنٹ یوٹیوب پہ بھی ہوا ہے تو وہ آپ کی کومنٹ میں ریپلائی کریں گے یہ بات کہیں گے تو آپ نے سمپلی ان کو اگنور کرنا بعض دفعہ گالیاں بھی دیں گے تو سمپلی ان کو اگنور کریں اور یہ دیکھ لیں یہ کومنٹ ہے اس کو کپی کریں اور پوسٹ کر دیں یا پھر یہ کومنٹ کر لیں تو اس طرح کا کوئی بھی کومنٹ کپی کریں اور آپ اس کو کر سکتے ہیں دیکھیں اس بندے نے یوٹیوب سے کتنے ویوز لیا ہے رائزنگ میں بھی اس کی پوسٹ ہے اور پانچ ہزار ویوز اس کو آگئے ہیں سمپلی یہ میتھر فالو کرتے ہوئے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ کتنے ویوز لے سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارننگ نہیں ہوتی جیسے میں نے ایڈ بلاکر یوز کہتے ہیں اس طرح لوگ بھی ایڈ بلاکر یوز کرتے ہیں ارننگ کم ضرور ہوتی ہے لیکن ارننگ ہوگی ضرور تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کی باتیں سننا چھوڑتے ہیں خود کام کریں اگر آپ لوگوں نے کچھ نتیجہ حاصل کرنا ہے تو مردان تو آپ صرف لوگوں کی باتیں سننے جو پھر یہی بات آجتی ہے کہ لوگوں نے اگل نہیں سننے رہے ہیں سو جب تک آپ لوگ خود سٹینڈ نہیں لوگیں آپ لوگوں کو لوگوں کی جواب باتیں سننے کو ملیں گی سو فرینڈز یہ تھا ہمارا کورس جس میں میں نے آپ لوگوں کو تقریباً سب کچھ ہی بتا دیا ہے اور کچھ بات نہیں رہتی کوئی ایسا سیکرٹ نہیں رہتا جو اب آپ لوگوں کو نہیں بتا کمنٹ کارما آپ لوگ انکریز کر لیتے마 pain پوسٹ کارما آپ لوگ انکریز کر سکتے ہیں ایک بات میں آپ لوگوں کو کہہ لاؤ کمنٹ کارما اگر وہ کمنٹ کارما intreze حال کروں تو اگر اپ پوسٹ کرتے ہیں اسے پر زیادہ ویوز آتے ہیں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمیان لوگوں میں آپ دیکھیں میرا ایک پوسٹ کارما انہیں اگر اس کسی بندے کا ہزار پوسٹ کارما انہیں تو وہ دونوں نیوز میںƯا ویڈیوز میں پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو دونوں کی پوسٹ میری بھی اوپر آسکتے یا اس بھی اوپر آسکتے اگر اس کی اوپر آئے گی تو اس کی وجہ سے نہیں آئے گی کہ اس کا ایک پوسٹ کارما جو ہے وہ زیادہ ہے یا اس کا جو ہے زیادہ کاؤنٹ رولٹ ہے اس وجہ سے اس کی پوسٹ اوپر نہیں آئے گی اس کی پوسٹ اس وجہ سے اوپر آئے گی کیونکہ اس کی اس پوسٹ کو زیادہ افورٹس ملیں گے اگر میری پوسٹ کو اس کی پوسٹ سے زیادہ افورٹس ملتے ہیں تو میری پوسٹ اس کی پوسٹ سے اوپر آئے گی تو یہ میٹل نہیں کرتا کہ آپ کا پوسٹ کارما کمینٹ کارما کتنا یہ صرف ہم اس لئے انقرید کرتے ہیں کیونکہ کچھ سب ریڈیٹس میں رسٹرکشن ہوتے ہیں کہ جب تک آپ کا دس کمینٹ کارما یا پوسٹ کارما نہیں ہو جاتا تب تک آپ پوسٹ نہیں کر سکتے صرف اس لئے تو فرنس یہ تھا ہمارا کمپلیٹ کورس ریڈیٹ کا ریڈیٹ ٹریفک کورس جس میں میں نے آپ لوگوں کو ریڈیٹس بھی دکھائے وہ ٹرکس ساری بتائیں جو کہ ایک پرو یوٹیوب سوری پرو جو ریڈیٹ کے لوگ ہیں وہ فالو کرتے ہیں اور سب سیکرٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے ہاپ کہ آپ لوگوں کو یہ کورس پسند آیا ہوگا کورس دیکھنے کا شکریہ تھینکیو فرناؤ ملتے ہیں آپ کو کسی اور کورس میں اللہ حافظ موسیقی